اور سب سے پہلے بات پیریس اولمپک کے اپلبدی کے ساتھ کرتے ہیں منو بھاکر نے پیریس اولمپک میں بھارت کو پہلا پدک دیرا دیا ہے منو بھاکر نے مہیلاؤں کی دس میٹر ائر پسٹل اس پردھا میں کانس پدک جیتنے میں سفلتہ حاصل کیا ہے اسی کے ساتھ اولمپک میں بارہ سال بعد نشانے وازیہ میں بھارت کے لیے ایک پدک آیا ہے منو اولمپک میں بھارت کے لیے پدک جیتنے والی پہلی مہیلہ نشانے واز بھی بن گئی ہے بھارت کی یوہ نشانے واز منو بھاکر نے پیریس اولمپک میں دیش کے لیے پدک کا خاتہ کھول دیا ہے منو نے مہیلاؤں کی دس میٹر ائر پسٹل اس پردھا میں دو سو اکیس دشملہ ساتھ کے سکور کے ساتھ کانس سے پدک جیتا منو اولمپک پدک جیتنے والی پہلی بھارتی مہیلہ نشانے واز بن گئی ہے تین سال پہلے ٹوکیو اولمپک میں منو کی پسٹل خراب ہو گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے منو پرتیوگیتہ سے باہر ہو گئی تھی ٹوکیو اولمپک کی نراشہ کے بعد منو نے پیریس میں دمدار واپسی کی اور بھارت کے لیے پدک جیت کر اتحاس رچا منو بھاکر نے بھارت کو اولمپک میں بارہ سال بعد نشانے بازی میں پدک دلائیا ہے بھارت کو اس کھیل میں آخری اولمپک میڈل دو ہزار بارہ میں ملا تھا یہ شوٹنگ میں بھارت کا اب تکہ پانچوہ اولمپک پدک ہے منو بھاکر کی اس اعتحاسک اپلبدی پر بدھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے راشترپتی دراؤپدی مرمو نے اپنے سندیش میں لکھا کہ دس میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ سپردھا میں کاسے پدک کے ساتھ پیریس اولمپک میں بھارت کا پدک خاتہ کھولنے کے لیے منو بھاکر کو ہاردک بدھائی وہ نشانے بازی پرتیوکتہ میں اولمپک پدک جیتنے والی پہلی بھارتی محلہ ہیں بھارت کو منو بھاکر پر گرو ہے ان کی یہ اپلبدی کئی کھلاڑیوں خاص کر محلاؤں کو پریریت کرے گی میں کامنا کرتی ہوں کہ وہ بھوش میں نت نئی اوچائیاں چھوٹی رہیں اپراسٹرپتی جگدیپ دھنکر نے اپنے پوسٹ میں لکھا منو بھاکر کو پیریس اولمپک میں دس میٹر ائر پیسٹلس پردھا میں کانس پدک جیتنے پر بدھائی انہوں نے پیریس میں نا صرف بھارت کا خاتہ کھولا بلکہ نشانے بازی میں اولمپک پدک جیتنے والی پہلی بھارتی محلہ بھی بنی منو بھاکر کی اپلبدی دیش کی انگینت لڑکیوں کو پریڑنا دے گی جو اولمپک میں پوڈیم پر بھارت کا نام روشن کرنا چاہتی ہے پدک جیتنے کے بعد پردھان منطری نریندر موڈی نے منو بھاکر سے فون پر بات بھی کی کندریہ کھیل منطری نے بھی منو کو بدھائی دیتے ہوئے لکھا ایک گورو پونکشن محلاؤں کی دس میٹر ائر پیسٹل میں کانس پدک کے ساتھ منو بھاکر نے پیریس اولمپک میں بھارت کا پہلا پدک جیتا بدھائی ہو منو آپ نے اپنا کوشل اور سمرپن دکھایا آپ بھارت کے لیے اولمپک پدک جیتنے والی پہلی محلہ نشانے باز بن گئی ہیں اولمپک میں نشانے بازی میں بھارت کے لیے ایک ماتر سوڑن پدک جیتنے والے ابھیناو بندرہ نے اولمپک میں پدک جیتنے والی پہلی محلہ بننے پر منو بھاکر کو بدھائی دی ہے منو بھاکر کے پاس اور بھی پدک جیتنے کے افسر ہیں انہیں دس میٹر ایئر پیسٹل مشریت ورگ اور محلاؤں کی پچیس میٹر ایئر پیسٹل سپردھا میں بھی حصہ لینا ہے ایسے میں کھیل پریمیوں کو ان سے اور بھی پدک کی امید ہے پیریس سے مکیش شکلا کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز تو منو بھاکر نے اولمپک میں صرف پدک ہی نہیں جیتا بلکہ ایک بڑا اتحاس بنا دیا ہے اس پدک سے پہلے بھی منو کے حصے میں راستی اور انتراستی اس طرح کی تمام پرتیوگتاؤں کے کئی میڈل ان کے پاس تھے اور یہ بھی اپنے آپ میں بہت مہتپون ہے کی کس طریقے سے یہ اپنے آپ میں بہت خاص تھا پیریس اولمپک کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو یہ اپنے آپ میں منو نے نہ صرف اس ایک ایونٹ کی بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الناس چیزوں کے لحاظ سے بھی اگر بات کی جائے آپ کو پہلے وہ سناتے پھر منو بھاکر کی کچھ اور کہانیوں سے بھی روبرو کرائیں گے پیریس گیمز میں میڈل جیتنے کی شروعات ہو چکی ہے اور منو بھاکر نے پہلا پدک جیت لیا ہے ٹین میٹر ایئر پسٹل میں اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ون اور آن لی عبین آف بندرہ سر شروعات ہو چکی کسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں اس مونیمنٹل ڈے لائےdہ مانو نے بہت باڑیا پدرشن کیا اور اس پر بہت پر دریسی میں ملے میاں ٹین وچی محلوسی list ایساڈ مشکل مانو کی جارنی بہت سویر سویر جو گرہی ہے اس کی قریبان بہت سویر ایساڈ کرنہی ہے باہت سویر جیتنے تکوٹر ایساڈ ایساڈ و arguing ایساڈ معلومت ایساڈ بھارت کا پہلا میڈل آ چکا ہے اور خوشش ہی رہے گی کہ آنے والے دنوں میں جس طرح کی کافی میڈل راؤنڈ باقی ہے ہمارے کھلاڈی کمال کریں گے اور جو تیرنگا ہے اس کو اس کا سممان کریں گے اور اس کو جو ٹریکل اور جو فلائی کرتا ہے وہ سب سے اوپر فلائی کرے گا کیمرا پر سنسل کے ساتھ نارayan سنگھ ڈیڈی نیوز پیرس